ایک بندہ آپ کے بینک میں پچیس منٹ سے آپ کے سوفے پہ بیٹھا ہے اور اس کی حالت بھی کوئی مشکوک سی ہے آپ کے کسی بھی گارڈ نے یہ بھی نہیں آکے پوچھا کہ بھائی ٹوکن لیا پانچ منٹ کا سفر تہہ کرتے ہیں گھر کے قریب ہی ہوتے ہیں کوئی موقع دیکھ کے تو انہوں نے ہمیں روک لیا تین ملزم تھے دو کے پاس گن تھی انہوں نے گن پوائنٹ پہ موبائل پرس کچھ نہیں لے گئے جب وہ چھین رہے تھے انہوں نے مجھے خود کہے کہ تمہارے پاس تین کوپی سے ہزار زبان انہوں نے سیدھا میری پوکٹ میں ہاتھ ڈالے اور نکال لی مطلب کہ وہاں پر آپ کا وہ تاقب کر رہے تھے آلرڈی بینک میں اسلام علیکم جی امیدینوں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان مریم اکرام جی ناظرین میرے ساتھ ایک آور سیز موجود ہیں جس کی پاکستان میں بہت زیادہ ویلیو ہے اور آور سیز کے لیے سٹیپ بھی لیے جا رہے ہیں کہ ان کے ووٹ کی بھی قدر کی جائے تو ظاہر ہے کہ اگر آور سیز کو کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو پاکستان کو بھی اس میں بھی شانہ بشانہ ان کے کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ان کو انصاف بھی دلوائے جائے ہمارے ساتھ حسیب موجود ہیں جو کہ پاکستان میں آئے اور کچھ رقم کی ضرورت پڑھنے پر یہ بینک ہے بینک کا نام ایچ بیل ہے اور وہاں بینک میں جانے کے بعد انہوں نے رقم وہاں سے نکلوائی تقریباً تین لاکھ روپیہ اور وہاں سے جیسے یہ نکلوا کے نکلتے ہیں کچھ ہی منٹ کا سفر یہ تیہ کرتے ہیں اور وہاں پر کچھ ڈکیت آتے ہیں بائک کے اوپر اور ان کے پیسے چھین کر وہ لے جاتے ہیں اور ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی بینک کی طرف سے فوٹیجز ریسیو ہوئی ہیں مگر ابھی تک جو چور ہیں وہ کھلے آم پھر رہے ہیں اور شاید وہ کسی اور حسیب کو شاید وہ کسی اور آورسیز کو ڈھونڈنے کی تلاش میں ہیں ہمینے سے جانتے ہیں کہ واقعہ ہوا گیا اسلام علیکم السلام آچہ آپ جب بینک گئے ہیں کیا آپ کو کوئی پیچھا کر رہا تھا یا پھر وہ لڑکے وہی پر موجود تھے نہیں ایکچلی ایس پر بینک کی فوٹیج جو ملی ہے جو ایک ملزم تھا میرے انٹر ہونے سے بینک میں داخل ہونے سے تقریباً پندر بیس ملزم پہلے ہی سوپے پہ پہ رہے تھا آورسی پر رہا تھا تو میں انٹر ہوتا ہوں جو فوٹیج دیکھی گئے پھر اس میں بتا چلے میں انٹر ہوتا ہوں میں ٹوکن لے کے لائن میں لگ جاتا ہوں تو وہ جو ایک ملزم تھا جو سوپے پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ دس منٹ بعد چلا جاتے ہیں اس کے باہر جانے کے بعد اس کا دوسرا 10 پانچ دس منٹ کے وقفے کے بعد اس کا دوسرا ساتھی بینک میں آ کے تو لائن میں لگ چاہتا ہے یہ فوٹیجز میں دکھائی دے رہا ہے ہاں یہ بینک کی فوٹیجز میں دکھائی دے رہا ہے تو اس کے بعد مجھے تقریباً 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں میری باری آتی ہے میں کیش کاؤنٹر سے پیسے ریسیف کرتا ہوں ریسیف کرنے کے بعد میں نے گنے بھی نہیں وہاں پہ میں نے کیش کاؤنٹر سے میرے پاس تین کوپیز تھی کیش کاؤنٹر کیشئر نے مجھے دین تین کوپیز ہزار ہزار کی میں نے پوکٹ میں ڈالی اور میں بائیٹ چلا گیا باہر میرا دوست انتظار کر رہا تھا بائیٹ پہ اس کے ساتھ بیٹھ کے تو ہم گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تقریباً پانچ منٹ کا سفر طے کرتے ہیں گھر کے قریب ہی ہوتے ہیں کوئی موقع دیکھ کے تو انہوں نے ہمیں روک لیا تین ملزم تھے دو کے پاس گن تھی انہوں نے گن پوائنٹ پہ پیسے چھینے موبائل پرس کچھ نہیں لے گئے جب وہ چھین رہے تھے انہوں نے مجھے خود کہا کہ تمہارے پاس تین کوپی سے ہزار ہزار والی انہوں نے سیدھا میری پوکٹ میں ہاتھ ڈالے اور نکال لی مطلب کہ وہاں پر آپ کا وہ تاکب کر رہے تھے آلرڑی بینک میں کیونکہ فوٹیج میں بھی ہے جیسے میں کیش کاؤنٹر سے پیسے لے کے نکلتا ہوں تو ملزم ساتھ ہی میرے پیچھے آ جاتا ہے حسیب میں پوچھنا چاہتے ہوں کہ آپ بائیک پر تھے یا گاڑی پر بائیک پر تھا اور بینک آپ کے گھر سے کتنا دور ہے بینک میرے گھر سے تقریباً پانس سے چھے منٹ دور ہے پانس سے چھے منٹ تو آپ یہ پانس سے چھے منٹ کے رستے میں تقریباً دو منٹ بعد آپ کو روک لیا گیا بینک کی طرف سے کیا ریسپانس آ رہا ہے جب یہ واردت ہوئی اسی وقت ون فائف پر کول کی گئی ایس ایچ او صاحب موقع پر آ گئی انویسٹیگیشن آفیسر آ گئی تو وہ میرے ساتھ بینک گئے پہلے تو ہم بینک گئے تو انہیں نے کہا جی ہم فوٹیج نہیں دکھا سکتے نہ دے سکتے ہیں جب تک ایف ای آر کی کوپی نہیں لگے گی تو انہیں نے کہا جی ایف ای آر تو ابھی ٹائم لگے گا ایک آدھا دن تو لگے گا اس کو انہیں نے کہا چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فوٹیج لیکن آپ کو جو فوٹیج یو ایس بی میں کر کے دیں گے ہم ایف ای آر جب ہو جائے گی تب بھی کر کے دیں گے جب آپ ایف ای آر کی کوپی لائیں گے اینیویز جب تب تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ملزم بینک کے اندر موجود تھے جب انہوں نے فوٹیج لگائی تو پتا چلا تو جب شناکت ہوئی میں نے کہا ہاں جی یہی تھا اور کچھ بائیٹ سے بھی فوٹیج ہمیں مل چکی تھی تب تک تو پتا چلا کہ وہ بینک کے اندر ہی موجود تھے دونوں ملزم اصل میں یہاں پہ بینک کے ساتھ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب مینیجر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے بینک میں کوئی بھی آ رہا ہے آپ نے پوچھا نہیں انہوں نے کہا جی اگر ہم پوچھ بھی لیں اگر وہ لوگ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آہاں اکاؤنٹ کھلوانے آئے ہیں یا کوئی انفرمیشن لینے آئے ہیں لیکن جو ایس پر فوٹیج ہے بینک کی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ملزم جو ہے بیس سے پچیس منٹ تک صوفہ پر بیٹھا ہوا ہے بہانہ تو وہ تب کرے کوئی بھی ایکسکیوز وہ تب دے جب آپ آ کے پوچھیں اب ایک بندہ آپ کے بینک میں پچیس منٹ سے آپ کے صوفہ پر بیٹھا ہے اور اس کی حالت بھی کوئی مشکوک سی ہے نہ تو وہ پریزنٹیبل ہے نہ ہی وہ کوئی لگ رہا ہے کہ پیسے ڈپوزٹ کرنے آیا یا ویڈرو کرنے آیا حالت سے بھی آپ کے کسی بھی بینک کے نمائند ہیں یا گارڈ نے یہ بھی نہیں آ کے پوچھا کہ بھائی ٹوکن لیا ہے کرنے کے آئے ہو پوچھیں تو صحیح اب فوٹیج میں ہے کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں آپ کوئی بھی بیسکلی آ کے آپ کے بینک میں بیٹھ جئے اور وہ جتنی دیر مرضی بیٹھا رہی ہے لائن میں لگا رہے تو وہ تو چوروں کے لیے آپ خود آسانی پیدا کہہ رہے ہیں میں نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا کوئی اور ہوتا اور ابھی بھی آپ کے جو فوٹیجز ہیں اس کے اندر بقائدہ ان کے فیسز نظر آ رہے ہیں تو کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے یا پھر وہ مجرم جو ہیں پکڑے گئے ابھی تک تو وہ پکڑے نہیں گئے ان کے چہرے سارے کلیر ہیں ساری ایمیجز ہیں ساری فوٹیجز ہیں ایویڈنس سارے پولیس کو دے دی ہیں اس میں میں ایڈ اون کر دوں سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ دو تین دن پہلے جو تفشیشی ہیں میری کیس کے وہ مجھے لے کے گئے سیف سیٹی کے آفیس کہتے ہیں وہاں سے ہم مزید فوٹیج نکالتے ہیں ان کو ٹریک کرنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس روٹ سے کہاں کہاں رکے یا گے واردات کے بعد یا واردات سے پہلے کہاں سے آئیں ہم سیف سیٹی جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی جو جیٹی روڈ پہ گڑی شو سے لے کے شالہ مہرباق تک جو جیٹی روڈ کے سیف سیٹی کے کیمراز ہیں وہ ایک سال سے چل نہیں رہے اور کسی نے اس کو صحیح بھی نہیں کیا جی وہ ابھی تک انڈر منٹیننس ہے ایک سال سے بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک سال سے انڈر منٹیننس ہیں یہ تو چلو تین لاکھیں کوئی بات نہیں ہے پیسوں کی واردات ہے کوئی جاننی نقصان نہیں ہوا لیکن خدا نہ خواستہ کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہو جاتا ہے کون ساتھ حفظ مل رہے ان سے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی آپ obviously overseas ہیں تو پاکستان میں جب آپ آئے ہیں اگر آپ comparison کریں کہ اگر باہر یہ مسائل ہوتے تو کتنی جلدی اس چیز پر action لیا جا سکتا تھا دیکھیں جس طرح ان کی faces visible ہیں identify ہو سکتے ہیں بہت رام سے اگر یہ واقعہ کسی دوسری country میں ہوا ہوتا ہے یا جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پر ہوا ہوتا تو مجھے لگتا ہے یہ same day یا next day پکڑے جاتے ہیں رام سے اور آپ کو کتنے دن ہو چکے ہیں اس واقعے کو اس واقعے کو آٹھ دن ہو گئی ابھی تک کوئی ان کا سراخ ہی نہیں لگ سکتا finally آپ نے کب سوچا کہ یہ اس کو بھول جاؤں گا جو مجھے میں وہ پکڑے نہیں جائیں گے نہیں میں نے سوچا نہیں یہ نہیں سوچا وہ definitely پکڑے جائیں گے مجھے بڑی امید ہے اور میں یہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کی سکرین پہ ان کی تصویریں چل رہی ہوں گی کینڈیا میرا نمبر بھی چلا دیجئے گا کوئی بھی شہری اگر شناخت کرتا ہے ان کی وہ میرے مجھے میرے ساتھ رابطہ کرے شناخت ہونے پہ اس شہری کے شناخت کرنے پہ وہ پکڑے جاتے ہیں تو میں پچاس ہزار رپیہ کیش انام دوں گا اس شہری کو تو یہ پکڑے تو جائیں گے یہ کوئی نہ تو ان کی پہلی واردات ہے اور نہ ہی آخری واردات ہے آج نہیں کل نہیں اس مہینے نہیں اس سال نہیں اگلے سال نہیں وہ پکڑے تو جائیں گے اچھا سر میں آپ سے سوال آخری پوچھنا چاہوں گے وہ یہ ہے کہ آپ مطلب اپنے تین لاکھ روپے میں سے ڈھائی لاکھ روپے بچا رہے ہیں پچاس ہزار پی آپ اس شہری کو بھی دے رہے ہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو پیسے چاہیے ان مجرموں سے واپس یا ان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے مزید وہ یہ حرکت کریں گے اگر ان کو سزا نہیں ملتی کسی ایسے مجبور کو ڈوٹ لیں گے کسی کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا تو پچاس ہزار اس لیے ہے کہ کوئی اگر شناخت کرتا ہے تو وہ ایک وہ اچھا کام کرے گا اور اس کا انام بھی ملے گا جنازر ہمارے ساتھ حسیب موجود تھے جو کہ اور ہمارے ملک میں آورڈ سیز کی کیا ویلیو ہے یہ تو ہمارے سیاستدان بہترین طریقے سے بتاتے ہیں مگر جب ہمارے یہاں پر نظام کی بات آتی ہے جب ہمارے اداروں کی بات آتی ہے وہاں پر ہمارا کانون تھوڑا سا ہلکا پڑ جاتا ہے کہ انویسٹیگیشن پراپر طریقے سے نہیں کی جاتی یہاں پر اگر ان کی جگہ کسی منیسچر یا پھر کسی اور بندے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوتا تو شاید دو دن کے اندر اندر مجرم نہیں تو مجرم سے ملتا جھلتا بندہ ضرور سامنے آ جاتا خیر آپ لوگ بھی ان کی بدت کر سکتے ہیں کہ اردگرد آپ کو یہ چہرے کہیں بھی نظر آئے تو آپ کانٹیکٹ نمبر پر کانٹیکٹ کر کے وہ شرناکت کروا سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کی محنت کا پھل جو ہے وہ انہوں نے ایک انام کی طور پر آپ کو آفر دی ہے کہ میں اسے انام بھی دوں گا جو ان مجرموں کو پکڑائے گا کیونکہ آج ہی حسیب تو کل کو کوئی اور بھی حسیب ہو سکتے ہیں اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے کمنٹ سیکشن کے اندر ابھی تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ